موسیقی 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 افاق میں سترہ وزارتیں ایسے ہیں تین سو ارب روپیہ سالانہ ان ستارہ منسٹریز میں خرچ کیے جاتے ہیں ہم یہ ستارہ منسٹریز بند کر کے وہی تین سو ارب آپ پہ خرچ کریں گے ہمارا ہاریوں کے لیے ہم ہاری کارڈ لے کر آئیں گے اپنے مزدوروں کے لیے ہم مزدور کارڈ لے کر آئیں گے اور اپنے نوجوانوں کے لیے ہم یوت کارڈ لے کر آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کرو درور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عرور کی آل پر کازات نمزدگی جمع ہونے کا مشکل ترین مرحلہ گزر گیا لیکن اس کے بعد ایک اور اس سے بھی زیادہ مشکل مرحلہ ہے وہ ہے سکروٹنی اب سکروٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوگا یہ بہت بڑا سوال ہے اس وقت اور ہر شخص ایک دوسرے سے یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا بنے گا کیونکہ جب پہلا مرحلہ تھا جس میں کاغذات جمع کروانے تھے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے میدواروں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بس شام عہود قریشی صاحب وائس شیئر میں نے پارٹی کے اور جب ان کے سیکرٹری کاغذات لے کے جیل کے اندر آئے تو ان کے کاغذات سیکرٹری صاحب سے چھن لیا گئے اور یہ باقیدہ رپورٹ ہوا واقعہ اور اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کے احوال جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ بڑا دلچسپ ہیں یاسپی راشد صاحبہ کے جو خامد ہیں وہ نبی ملک صاحب وہ جب دفتر گئے آرہو کے تو ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور ان کو زخمی بھی کر دیا گیا اور شریف زخمی ہوئے وہ اس کے بعد مونس الہی صاحب کی والدہ کاغذہ جمع کروانے کے لیے گئی تو پولیس نے آفس کو اندر سے لاکھ کر لیا اور ان کا جو کورنگ امیدوار تھا بلکہ زیادہ امیدوار تھے ان سب کو مارا پیٹا بھی گیا اور گرفتار بھی ہوئے اور یہ بھی رپورٹ ہوا واقعہ پھر پاکستان تحریکین صاحب کے ایڈیشنل سیکٹری جنرل پنجاب میں عظیم اللہ خان صاحب ان کا بیٹا این اے ون ٹو فور کے لیے کاغذہ جمع کروانے کے لیے گیا تو پولیس نے اس کو روک لیا اور کاغذہ جمع نہیں کروانے دئے گئے پھر حماد عزیز صاحب کے گھر پہ ریڈ ہوا اور کاغذہ تلاش کرتی رہے گی پولیس اور دیر تک پولیس تلاش کرتی رہی نہیں ملا ان کے کاغذات ان کے پھر حفیظ فرد کے وکیل نے بھی کاغذات جمع کروانی کوشکی ان سے کاغذات چھین لئے گئے حفظہ باز میں عمران حیدر بٹی صاحب ہیں شوکت بٹی صاحب ہیں ڈی ایس پی صاحب نے ان کے کاغذات چھین لئے اور پولیس نے ان کے گھر پہ چھاپا بھی مارا اور کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا پھر حسان علیہ نیازی اور سنب جعوید کو پیپرز پر دسترنی کرنے دیا گئے گجرہ والا سیچوڑی محمد علی ہیں ان کے پیپرز پھار دیا گئے اسامہ حمزہ این اے ون زیرو فائی ان کے امیدوار کو اٹھا لیا گیا اور پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے عدالت کے کہنے پر چھوڑا گیا پھر پسرور سے پی ٹی اے کے آفس کو وہاں سے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا پھر دفتر بند کر دیا گیا زاہید اقبال صاحب ہیں پی پی ٹو تھری فور سے ان کے کاغذات پچھین لئے گئے پھر این اے سیوٹی سیون ہے اس پہ تارک محمود صاحب کے کاغذ جو ہے وہ آر او نے لینے سے انکار کر دیا پھر بھولپور میں سمیلہ چوزی صاحب ان کے گھر پہ چھاپا مارا فرنیچہ توڑ دیا گیا پھر تلہ گنگ سے پرویز علی صاحب کے وکیل کو گرفتار کر لیا آر او کے دفتر سے گرفتاری ہوئی تھی یہ بڑی دلچسپ چیز ہے یہ پھر تلہ گنگ سے ہی ایسر محمود اور بابر گجر کو بھی گرفتار کر لیا گیا پھر اسمان ڈا کی والدہ کے گھر کے بار پولیس کو کھڑا کیا گیا اگلے دن ان کے پیپرز جمع ہو گئے سیل کورسی میں تارک کو دھکے دے کر آر او آفے سے نکال دیا گیا یہ ایک صورتحال ہے لیکن یہاں پہ ایک دوسری صورتحال بڑی ہی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جب جہانگیر ترین صاحب اپنے کاغذات جمع کروانے کے لیے گئے لودنا میں آر او کے سپاس تو وہاں پہ کیا ہوا تھا وہ در آپ دیکھیں اب یہ دیکھئے گا کہ جب جہانگیر ترین صاحب آر او کے پاس پہنچے تو ایک تو نے پروٹوکول دیا گیا باقیدہ اور پیپرز پارٹی کے جو امیدوار تھے وہ اپنے کاغذات لے کے گئے تھے شاہ نواز صاحب تو ان کو آفیس کے اندر داخل نہیں دیا گیا بلکہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ترین صاحب پہلے اندر جائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو موقع دیا جائے گا وہ بڑا احتجاج کرتے رہے کہ میں پہلے آیا ہوں لیکن ترین صاحب اندر گئے اور جب ترین صاحب آر او کے سامنے پہنچے تو خاتون آر او ان کے احترام میں کھڑی ہو گئے بہت اچھی بات ہے امیدواروں کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہیے لیکن میرا خیال یہ ہے کلیکشن کمیشن نے اپنے جو باقی سٹاف ہے اس کی تربیہ ٹھیک نہیں کی اسے بھی چاہیے تھا کہ باقی سب جو امیدوار ہیں ان کے احترام میں اسی طرح کھڑا ہوا جائے اب سوال یہ ہے کہ ایک مرخلہ مشکل تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو اگلا مرخلہ ہے کیا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ اب آر اوز کے پاس یہ اختیار ہے کہ ہر امیدوار کو بلا کے سکروٹری کریں اب آسف علی زرداری صاحب کو بلایا گیا کلنواشی صاحب کو بلایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پریسیڈنٹ ہے ہو گیا اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی بلایا جائے گا اور جو وہاں پہ آئے گا اس کو ظاہرے گرفتار کر لیا جائے گا کیونکہ وہ مطلوب ہیں پولیس کو اور جو نہیں آئے گا پھر اس کے کاغذات مشرد ہو جائیں گے تو پھر یہ الیکشن کیسے ہوگا اور کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے قبل قبول ہوں گے اس کے ریزلٹ یہ وہ سوالیں جو ہم آج کی شوگ میں کریں گے ہم آج سے تشریف رکھتے ہیں مصطفیٰ ناظر کھوکر صاحب سینیٹر ہمائی محمد صاحب اور عمر علیہ السلام صاحب یہ فرمائیے گا محمد صاحب سینیٹر صاحب آپ کی طرف آنا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے ٹھیک ہے مشکل مرحلہ گزر گیا اگلا مرحلہ کیسے گزرے گا آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ مرحلے سارے گزر جائیں گے اب ہم لوگوں کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ نے کیا دیا وہ تو چند لوگوں کا ہے اس میں بہت سارے لوگوں کیا پی میں بہت سارا ہوگا ہے سیند میں ہوا ہے ہر جگہ پیسے ہوا ہے اب آگے جا کے سکروٹنی کریں گے سب کو بلائیں گے بعض لوگ جائیں گے آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں یا نہیں کیونکہ دو دو تین دین چار چار لوگوں نے ایک ایک جگہ سے وہ کی ہوئے تو آپ کو پانچ چھے لوگوں کا پتہ ہے کہ باقی لوگ جو ان کو وہ سنپل ایز ان انڈیپنڈنٹ جا کے کھڑے ہوں گے ایکی اس تاریخ کو جب ساری چیزیں فائنل ہو جائے گی جب پتہ چل جائے گا کہ سارے کلیر ہو گئے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہماری سٹریٹریجی کیا ہے ہم اس وقت تک بتائی نہیں رہا کہ ہمارے کون کون سے کلیڈر ہیں ھاں جا دیار۔ کون ویڈر سوہے سر پت کر رہا کھڑے ٹرڈیِ ٹرڈی فور ٹرڈی فور ٹرڈی فور ٹرڈ ویڈر پتہ چل جاگا کون کون ٹرڈی فور ہمارے ہر حلکے میں لوگوں کو پتہ ہو گئے کون کون رہے ہیں ہم اگر پارٹی کو پتہ چل جائے گا پارٹی میں ہلکے میں لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں تو آپ اس جگہ سے جاگے کریں گے ہم نے خود جو یہ ہو رہا تھا نا تو اس کی بیسیس پر ہم نے پتا تھا کہ یہ مشکل کرے تو ہم نے خود یہ اعلان کروایا تھا جو لیڈرشپ تھی انہوں نے کہا تھا کہ جو جو لوگ بھی ہیں سارے وہ کر لیں جمع کروا لیں کیونکہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر یہ کوشش کریں گے پہلے تو ہمارے ہاتھ باندھ رہے تھے اب ہمیں باہر میدان میں بھی نہیں نکلنے دیں گے اسی ایک وجہ سے یہ جیت سکتے ورنہ تو یہ جیت ہی نہیں سکتے ان ایڈر ورڈز یہ اگر گلائت ہے اور ہمارا جو بچہ بھی ہوگا وہ بھی ان کو گرا دے گا اچھا ویسے ایک طرف آپ کا اعتراض یہ ہے کہ ہمارے کاغذات جمع نہیں ہونا دیا جا رہے ہیں دوسری طرف آپ نے دو ہزار چار سو چونتیس کاغذات جمع کروا کے ملک میں ریکارڈ بھی قائم کر لیا لیکن ایسا یہ ہے میں آپ کو اقباط ہوتا تو جو کاغذات نہیں جمع کروا رہے تھے وہ ہمارے فرسٹ ان سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی جو کے سامنے نظر آ رہی ہے لیکن ہماری تھرڈ فورٹ ٹیئر لیڈرشپ ہے جو ہمارے باقی لوگ ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہے نا تو ہم نے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر فرسٹ ان سیکنڈ چوئس نہیں ہے تو تھرڈ ان فورٹ چوئس کو ہم نے ڈال دیا ہے کہ آپ لوگ بھی بیچ میں چلے جاؤ سو دیکھ جو ان میں ہماری اے بی سی بی تیم ہے جو جو بھی ٹیم آگئی وہ ٹیم ان کو ہرانے کی لیے کافی ہے ہمیں اس کا مسئلہ الحمدللہ میں ہی ہے اچھا آپ نے صرف ہرانا ہے وہ لوگ کمپیٹنٹ ہے یا نہیں چھوڑ دیں گے ایس کو بات ہواں بنا نہیں پڑ گی اچھا بات بنانی پڑ گی تو لوگ اس گزتے ہیں وہ ٹھل پی ایم 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 و ایم ایم ترسٹ می پہلے بھی تو آپ نے ساڑھے تین سال دیکھ لیا نا جو بہتر لوگ تھے آپ بلکل صحیح کہتے ہیں آپ بلکل صحیح کہتے ہیں جب میں حکومہ چلاتا ہوں تو ایک پیرامیٹر ہوتا ہے نا آپ کے جو اکنومک پیرامیٹرز ہوتے ہوئی ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کیا 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 ہے اگر آپ دیکھ لیں تو پہلے سال کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں پاکستان تحریک انصاف واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو انہوں نے اپنے تینئر میں دو دفعہ سکس جی ڈی بی کو ٹچ کیا باقی کسی پولیٹیکل پارٹی میں اوور دی پیریٹرز ہوتے لگا بھی نہیں گیا اس میں بات کریں کہ بہتر لمبی بحث ہے مسلمان کوکر صاحب یہ دیکھیں آپ نے سامنے آپ نے آپ نے جب کاغذہ جمعہ کروانے کے لیے گیا تو آپ کو مسئلہ تو نہیں ہوا کوئی نہیں ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہوا کوئی کاغذ چھین کے بھاگ گیا ہو کسی نے کاغذ پارٹی نہیں ہوا آپ کا وکیل کو اٹھا گا لے گیا ہو سارا اس طرح کتب ہے اس میں بہت سارے ایسے بھی ابھی تاک جو پروپوزر ہیں اور سیکنڈر ہیں وہ سارے محفوظ ہیں لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ وکیل آنا بھی چاہ رہا تھا وہ کاغذ میں بھی چلا گیا اور اس کو انہوں نے الیکشن کمیشن کے خاتے میں ڈال دیا کہ انہوں نے کاغذات بسؤولی نہیں کی چاہی صاحب الیکشن کا جو پروسس ہے اس میں تین اس کے مراحل ہوتے ہیں ایک پری پول انوائرمنٹ جو انتخابی عمل سے پہلے کی ہوتی ہے پھر الیکشن ڈے جو پولنگ کا دن ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جب نتائج تیسرا کے نتائج جب آتے ہیں تو جو پری پول انوائرمنٹ ہے وہ تو کافی حد تک خراب ہو چکی ہے اس کے بہت زیادہ سوالات کھڑے ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کا ہمیں ایک واضحہ ٹلٹ نظر آ رہا ہے اور پھر اگر جہاں پر وہ ٹلٹ نہیں بھی ہے تو انہیں اپنے فیصلے منوانے میں بھی مشکلات آ رہی ہیں عدالتوں کو انٹروین کرنا پڑا ہے کہ لوگ جا کر اپنے کاغذات جمع کر آ سکے تو یہ جو پری پول انوائرمنٹ ہے وہ تو کافی حد تک اس نے بہت سے سوالات کھڑے کر دی ہیں اور اب ہم تو یہ سوچ رہے ہیں یہ توقع کر رہے ہیں کہ الیکشن کا جو دن ہے ایک تو وہ خیر خیریت سے ہو وائلنس کوئی نہ ہو نمبر ایک اور نمبر دو جو بھی ریزلٹ رانسمیشن سسٹم ہے وہ دوزار اٹھارہ کی طرح فیل نہ ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ الیکشن کا جو پیریڈ ہے وہ بہت نازک پیریڈ ہوتا ہے ہم اپنی تاریخ میں جوئی صاحب انیس سو ستر کے الیکشن ان کے نتائج نہ تسلیم کرنا وہ نتائج اور پھر ان اس کے نتیجے میں جس سانے سے ہم گزرے کہ ملک دو لخت ہو گیا تو الیکشن کا پروسس بڑا سنسٹیف پیریڈ ہوتا ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز ورکرز گلی محلوں کے لیول تک موبیلائز ہوئے ہوتے ہیں اور اس موبیلائزیشن میں جب آپ ایک فریق کو محروم کر دیں اس کے حق سے ٹھیک ہے تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جی نا بلکل نہیں اور سکروٹی میں بھی ہوتی ہے دیکھیں نا پری پول انوائرمنٹ تو ہمیں نظر آ رہا ہے جس میں ایک واضحہ ٹلٹ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سارے سسٹم کا میاں نواز شریف صاحب کی طرف ایک واضحہ ٹلٹ بھی ہے جہاں پر ان کو نقصان ہو رہا ہے جہاں پر ان کے لیے مشکلات ہیں پی ٹی آئی کے لیے وہاں پر سہولیات بھی ہے جس طرح آئی ٹی پی کا بھی آپ نے وہ بھی دکھایا جانگیر ترین صاحب کی انٹری آر او کے آفس میں اور پھر اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کو جو فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے تو یہ پھر ایک جو لیول پلائنگ فیلڈ جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ تمام فری کین کے لیے ایک برابر کا وہ لیول پلائنگ فیلڈ ہو وہ تو نہیں آویلہ اور پھر اس میں آخری بگر اجازت نہیں جائے گیا کہنے کی تو یہ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے جو الیکشن کمیشن اربو روپے خرچ کرے گا اس ایکسسائز پہ جو لوگ اپنے سکوٹر میں پیٹرول ملواتے ہیں گاڑی میں پیٹرول ملواتے ہیں یہ اس سے ٹیکس اکھٹا ہوتا ہے اپنے بجلی گیس کے بل جوا کراتے ہیں ان سے ہوتا ہے جو فون کال کرتے ہیں اس سے ہوتا ہے مارچس کی ڈبی خریدتے ہیں اس سے ہوتا ہے یہ عوام کا پیسہ ہے اگر فیصلے پہلے ہی بند کمرے میں اس طرح ہو جانے آپ کے خیال ہے فیصلہ کافی ہاتھ تک ہو گیا تو یہ لیکشن کھو رہے گی تو یہ سوال تو اپنی جگہ پر کھڑا ہو رہے کہ آپ پروسس کو کیوں آپ اتنا ٹانش کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم پاکستان کو جو ایکنومک سٹیبلیٹی چاہیے جو پولٹیکل سٹیبلیٹی کے ساتھ جوڑی ہے وہ پھر نہیں ہو پائے گی رنسر یہ جو لیول پلئنگ فیلڈ ہے یہ رنگ بھی سے سٹارٹ ہوئی اگر میں ہوتا ہے کہ وہ ایک سائیڈ پر میدان نیچے ہوتا ہے دوسری سائیڈ پر اونچہ ہوتا ہے تو پہلے ٹیم کو ایک سائیڈ پر کھلنے کا موقع دیتا ہے دوسری کے بعد ہاف کے بعد اس ٹیم کو دوسری سائیڈ پر لے جائے جائے یا تاکہ دوسری ٹیم اس سائیڈ پر آجائے تو میرا خلاف دوہزاٹھارہ اور دوہزاٹھو بیس کے لیکشن میں یہی ہے پہلے ٹیم تھی اچھا اس کو موقع دیا گیا اب دوسری ٹیم کو اسے کا پل آکے تو سیم پیٹر نظر آ رہا ہے تو اس سے پاکستان آگے کیسے جائے گا مصطفیٰ بھائی نے اور ڈاکٹر ساب نے جو بات کی نا اس میں جو کمی تھی وہ آپ نے پوری کرتی کہ اس کے اندر دوہزاٹھارہ کا جب ذکر نہ ہو تو پھر لیول بلائنگ فیلڈ کی بات ہوتی کیونکہ وقت صدا ایک جا سائیڈ پر ایک پارٹی تھی دوسری ایک سائیڈ پر صدا ایک جا سائیڈ پر ایک اس سائیڈ پر ایک اس سائیڈ پر اب یہی کام دوسری طرح سے اٹھارہ میں ہو رہا تھا اب یہ اگلا مرحلہ آ رہا ہے یہ ٹکٹ دیں گے جن لوگوں کو کیا وہ ٹکٹ جمع کرا سکیں گے کہ کوئی مسلم لیگ نون کے لوگوں کو ٹکٹ نہیں جمع کرانے دیئے ٹکٹ ان پی ٹی آئی نے بہت اچھی گیم کھیلی سوشل میڈیا کے اوپر لیکن اس میں دونوں مکس ہو گئے اس میں بلال وک بھی آ گئے جھوٹ سائچ بھی ہو گیا ٹکٹ بہت سارے لوگ جو خود نہیں جمع کرانا چاہ رہے تھے انہوں نے کلوا دیا پارٹی نے اسے اٹھا لیا پھر وہ کہانی چل پڑی کیونکہ یہ پھر فیک نیوز کے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے ہیں کہ جو مرضی جس کے اوپر الزام لگا دے اصل ایشو یہ ہے کہ جب سیاستدان آپس میں نہیں بیٹھے اور جب یہ نہیں بیٹھتے اور وہیں جاتے ہیں گیٹ نمبر چار پہ سارے کے سارے تو پھر مجھے اور آپ کو شکایت کرنے کا کیا ہے درستہ بہت ہم سیاستدانوں سے پوچھیں گے کہ جب آپ کے پاس وقت تھا آپ لوگوں نے فیصلے کیوں نہیں کیے ایک وقت تھا آر ایف الوی صاحب نے شاید دوستوں میں یا کتنی بھی میٹنگ تھی نواز شریف دور میں جب انتخابی اسلاحات کا فیصلہ ہورا تھا بلکٹ ہے بلکٹ ہے تو اس میں ہم نے فیصلے نہیں بانے نہیں شبلی فراز نے پرویز رشید سے کہا کہ لو جی آج بائی کارٹ کا آرڈر آگئے یہ ساری ایکسرسائز ختم تم انڈ کرو گے سائن کرنے ہم بائی کارٹ کریں گے وہ چلے گئے پھر ان کا اپنا دور آیا یہ وہ مشین ڈیڈیڈبل وہ ایک پاسپورٹ تھا تو یہ ایک مشین والی وہ لے کے آگئے شبلی فراز صاحب الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کے پاس گئے اور ساری اہمیت یہ بیان کی کہ جناب ادھر ڈلے گا ادھر سارا انہوں نے سن کے انہوں نے بڑا زور لگایا کہ یہ مشین نہیں نہیں انہوں نے سن کے کہا کہ بھائی یہ جو ساری آپ نے منسٹر صاحب بریفنگ دی ہے اس میں انٹرنیٹ تو مشین میں ہائی نہیں آپ کونسی بریفنگ دے رہے ہیں تو وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے شبلی فراز صاحب یہ تھے وہ سائنسٹر ٹیکنالوجی کے سپر منسٹر جو مشین بنا کے لے کے گئے تھے کہ ہم اس کے بارے میں یہ اس سمانے میں بات نکلی تھی کہ پہلے کمپنی دبائی میں ریجسٹر کروائی گی اور اس کے بعد فوری در پاکستان آکر اس میں پریزنٹیشن دے دی میں اس میں بریک ہے بریک لیا ہے کیونکہ یہ خود بھی جانتے ہیں میں اس میں بریکی کا حصہ تھا لیکن ان کی طرف آنے سے پہلے چھوڑے سی بریک لے کے وہاں بس آتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی رہن صاحب وہ مشین کی بات کر رہے تھے وہ مشین کے بارے میں یہ تھا کہ شبلی فراز صاحب نے پریزنٹیشن دی ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی کمپنی تھی اور اس میں کمپنی جلدی میں دبائی کے اندر جسٹر کروائے اس کے بعد یہ مشین پریزنٹ کر دی تھی جس پہ خاصہ بحران پیدا ہو گئے کہ یہ کون سی کمپنی ہے کیسے چلے گی اور اگر آردر دے دیا گیا تو مشینیں کان سے آئیں گے وہ دبائی سے مجھے یہ یاد آیا کہ وہ آج گھڑی کے اوپر نایم بخاری صاحب کا انٹرویو بھی ہو انہوں نے کہا کہ گھڑی سٹیٹ کی تھی نہیں بیچنی چاہیے تھی گھڑی گھڑی آپ ٹرسٹی بدلتے رہے تو وہ سارے اب وہ جو ان کو پناما کے ہیرو تھے وہ آج بتا رہے ہیں کہ چولی والی فواد چودری پہ نا جاتے اس پہ نا جاتے مجھے دس کروڑ پہ پیس مانگی انہوں نے نہیں دی اور میں نے باجبا صاحب کے پلے بھی کچھ نہیں چھوڑا کہ جناب صرف یہ بھی تھا کہ عمران خان کا زورتہ سارے لگے میں تھے کہ رانہ صلی اللہ کو سزائے بہت دلوا دی جائے وہ آپ نے بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا شیلٹوٹ میں ایک سعید بھلی بھی تھے ایم پی اے کے امیدوار جن کا گھر ہی توڑ دیا تھا فارم ہے وہ سارا یہ ہوئی ہیں زیادتیاں مزی اور حاج میں فرد کوئی نہیں ہے سین پیٹاں بیٹھنا پڑے گا بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا جی مصرزہ ہوا خوش مجھ کو بتانا چاہ رہے تھے جی وہ مشینز کے حوالے سے بات ہو رہی تھے یہاں تو میں اس کمیٹی کا حصہ تھا جس میں انتخابی اصلاحات ڈسکاس ہو رہی تھی اور یہ بات درست ہے کہ آمیر بھائی کی کہ ہم بہت حد تک ہم نے تقریباً ہر چیز کی اوپر ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا تھا صرف جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین تھی اس کی اوپر ہمارا ڈس اگریمنٹ ہوا اور ڈس اگریمنٹ اس وجہ سے ہوا کہ ہم کمیٹی کی میٹنگ کر رہے تھے اور ایک تو یہ دبائی والے صاحب تھے اور پھر دوسرا ایک موصوف فورنر تھے جرمنی سے ان کا تعلق تھا انگریز پھر ان کو ہماری کمیٹی میں پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ جی انہوں نے مصرز ممالک کے اندر انہوں نے مشینے لگائی ہے ان سے بھی بریفنگ لے لیں تو وہ بریفنگ کے دوران ہی ہم سمجھ گئے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک جانب نہیں جا رہا لیکن وہ ان حالات کو ہم رو رہے تھے آج کے حالات تو اس سے بھی بہت کر ہو گئے لیکن ویسے اس میں نا درست عباب کی طرف بھی آنا ہے آر ایم سی ایک سسٹم لگایا ہے انہوں نے الیکشن کمیشن نے جو انہیں بتیس کروڑے پہ لگئے ہیں یعنی ابھی ابھی پانچ دن پہلے اللہ خیر کری اب اس سے نا لگائیں کہ اگر یہ بات خبر درست ہے اور اگر الیکشن کمیشن اس کو ٹھیک نہیں کرتا ہے یا اس کی کیلیفکیشن نہیں دیتا تو الیکشن کے دل کیا ہوگا ہے پھر اچھا میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آم ایم شور کہ مصرف صاحب تو ادھر تھے انہوں نے کمیٹی میں تھا انہوں نے اس مشین کو آپریٹ کرتے ہوئے دیکھا یا اس کے ساتھ کیا میں اس مشین کے تھوڑے ہی بات بتا دیتا ہوں آپ نے دیکھا مشین میں میں بتاتا ہوں میں بلکل دیکھا میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں وہ اس مشین کا کوئی انٹرنیٹ کے ساتھ تعلق نہیں تھا اس کی اپنی ایک ہارڈ ڈرائیو تھی اس ہارڈ ڈرائیو میں اس حلقے کے جتنے بھی ووٹ ہے وہ اس کے اندر بھی پکچر ہیں جب آپ اس میں فنگر پرنٹ کرتے ہیں تو جیسے یہ بینک پالے آپ کے پاس آتے ہیں جب فنگر پرنٹ کرتے ہیں پرس کر دیتے ہیں لیچسے آپ نے کر دیا مصطفہ گھوکر صاحب کو اپنے ان کے ان کے جو بھی نشان ہے آپ نے اس کو دبا دیا نا تو وہاں سے ایک پرچی نکلتی ہے جس میں ان کے نشان ہے وہ آپ نے فیزیکلی ایک ڈبے میں ڈال دیا ٹھیک ہے این میں جب ختم ہو گیا پانچ بجے آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے جو فائنل انٹر کر دیا آپ کو پانچ سیکنڈ کے اندر آپ کو ریزلٹ آ گیا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کہا میں نے کہا جی میں جیتا ہوں مصطفہ صاحب نہیں جیتے ہیں میں جیتا ہوں اب اس جگہ پہ جہاں پہ کونٹروورسی آگی رہا وہاں پہ آپ نے دبا کھولا اور فیزیکلی بانٹ کاؤٹ کر لیے ٹھیک ہے اس میں فیزیکل ایسپیکٹ بھی تھا اور اس میں یہ دوسرا ایسپیکٹ بھی تھا تو اگر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اچھا میں اسے ایک خواہل ہے اگر آج وہ مشین انٹرڈیوز کروا دے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میں سمجھتا ہوں اٹھ شوڈ بی ایکسپٹ بیل اٹھ شوڈ بی ایکسپٹ بیل پارٹی سے پوچھ لیں کیونکہ گومت چینج ہو گیا اپنی باب اتار ہوں میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسپٹ بل ہونا چاہیے کیوں اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں اگلی گومت جب آئے گی اگلی گومت جب آئے گی آپ سب سے پہلے اتراز کریں گے میں کانونسیشن میں رکھنا چاہتا ہوں جو فرم آئی جس نے وہ مشینز اور ہمیں بتایا جا کہ انہوں نے دیگر دنیا کے ممالک میں بھی یہ ڈپلائی کی ہیں تو ہماری کچھ کانسٹوئنسیز کے اندر انکلوڈنگ پشاور جو بائی الیکشنز تھے وہ مشینز ڈپلائی کی گئی تاکہ زرہ ٹیسٹنگ کی جائے فرق یہ تھا کہ کیونکہ انہوں نے یورپ کے اندر اور لیٹن امریکہ میں ڈپلائی کی گئی تھی یہاں پر انہوں نے کی نہیں تھی تو وہ یہاں پر گرمی اتنی تھی بائی الیکشنز کے دوران کہ وہ پر مشینز پرفارم نہیں کر سکی تھی تو یہ آن ریکارڈ ہوا تھا تو اس وجہ سے خیر ایک پھر اوورسیز ووٹنگ کا بھی مسئلہ تھا اس کی پر بھی ہماری کمیٹ نہیں نہیں اس کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ جو سر نے بات کئی ڈاک صاحب نے کہ جی وہ فوراں ریزرڈ دے 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 گی اس کے اندر لازمی تھا کہ وہ آرٹی ایس کا جو فارم تھا فارم فورٹی فائی ہوتا ہے کہ وہ بھی فیزیکل جان ہے اور وہ جو مشین کا ووٹ الگ کاؤنٹ ہوگا اور جو فیزیکل ووٹ ہے وہ الگ کاؤنٹ ہوگا تو الیکشن کمیشن کے بندے تو تین دن بعد ریزرڈ لے کے پہنچتے کیونکہ وہ ڈبل کاؤنٹنگ ہوگی اور ہر پولنگ بوت کی الگ مشین ہونی تھی پوری سٹیشن کے بھی نہیں تھی جس کا کسی ایک کے ساتھ اسوسییشن نہیں تھی جس کی بنیاد پہ آرٹی ایس پہ پھڑا پڑا تھا کہ جی بیٹھ گیا تو اس میں لوگوں نے مار دینا پہ ایک دوسرے کو پکڑ گیا کہ جی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہو رہی اور یہ سیارے وہ ڈینجلس تھا بہرحال کسی نے کسی جگہ پہ رکھنا پڑے گا ہورا میں کم از کم جو الیکشن کا پراسس ہے اس کو سموتھ اور سمپل کرنا پڑے گا اور صاف اور شفاق اور اگر نہیں ہوگا تو پاکستان اسی طرح آپ نے سائنس کو ٹیکنالوجی کو لے کر آنے ہی آنا ہے مرنہ آج کل کیا ہو رہا ہے اگر ہم دوسرے کرتے ہیں آج کل کیا ہے جو لوگ مرے ہوئے ان کے ووٹ پڑھ رہے ہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے مجھے بریک لانے دے ران صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اب جسرہ آروز نے سب کو پرسلی بلانا شروع کر دیا سکروٹی کے لیے جب وہ آسفلی زدہ عیساء کو بلا رہے ہیں میاں نواز شیئی کو بلا رہے ہیں تو ایک پریسیڈنٹ تائر کرتے جلے جا رہے ہیں کہ جنہیں بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں آ سکتے تو ادھر تو سکسٹی تھری ایسے لوگ ہیں جو اشتہاری ہیں پاکستان تحریکی انصاف کے اور ان کے کاؤزہ جمع ہوئے ہیں جب وہ آئیں گے تو ظاہر پولیس پکڑ لے گی ان کو تو اب ان کے پاس کیا گجائش چھوڑیں گے آروز ایک چھوڑ سی بریک او بریک کے بعد دوارہ درگت پرگمہ دوارہ خوش آمدیدان صاحب یہ بڑی زیادتی ہے کہ ایک امیدوار ہے پولیس نے پہلے اس کے خلاف مقدمہ منایا ہوا ہے پھر اسے اشتہاری قرار دیا ہوا ہے اور اب آروز صاحب بلاتے کہ آئیں جی آئیں آپ کی سکروٹی کرنی ہے اور کچھ چیزیں آپ سے ملومات لینی ہے یا پھر دعائے قنود سننی ہے آپ سے جیسے محمد آروز کر دیتے ہیں تو اب وہ آ کے تو وہ پکڑا جائے گا بندہ تو یہ آپ کا نہیں خیال دے داندلی ہے یہ بھی ایک جب سکسٹی تھو تھری اور سکسٹی ٹو رکھے میں ہیں تو دعائے قنود کیوں کل میں بھی چھے سن سکتے ہیں لوگوں کو تو نام بھی نہیں یاد ایک آدمی زہر زمین ہے نہیں زہر زمین ہے وہ اپنی ویل سے ہے اس کی سیاست ہے اس نے اگر اچھا یا بڑا کیا وہ فیس کریں یہ ہر سیاستدان پہ وقت آتا ہے اب جو غائب ہوں ہیں اگر کوئی مقابلے والا بندہ کہے گے جی اس کے دسخط جا لی ہیں تو کیا آپ ویڈیو لنک کی فیسیڈیٹی مانگیں گے جی میں اچھا رہی ہوں اور مجھے ویڈیو لنک پہ سن لیں یہ ایک بڑا ایشو ہوگا اور بے شمار اعتراضات اس طرح کے ان لوگوں پہ تو ضرور آئیں گے پی ٹی آئی کے معاملے کا نا ایک سیکویس ہے سر دیکھیں پہلے آپ کو آپ نے کاغذہ جمن اکروان دی پہلے ان کے آپ نے اشتہاری کریا ہوا ہے پھر کچھ لوگ جیل میں ڈالے ہوئے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں نو اور دس مئی کے بعد کے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ سکروٹنگ کا عمل جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پارٹی کو سائٹ پہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا ایک پارٹی کے بارے میں کوئی جس کا نام پی ٹی آئی ہے مجھے تو کوئی امام نہیں ہے نا کہ فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی نو مئی کے بعد پی ٹی آئی کے لیے سسٹم میں ریاست کے سسٹم میں گنجائش نہیں ہے اور اس کے اندر وہ کوئی چیز چھپا کے نہیں ہو رہی وہ بالکل اوپنلی ہو رہی ہے چاہے یہ کاغذ چھیننے کے ہو یا کچھ ہو میں بنیادی طور پر اسی بات پر کھڑا ہوں کہ اگر آپ آئیڈیالیزم پر جانا چاہتے ہیں تو پھر آئیڈیال کام کریں پھر آپ نواز شریف اور بزرداری کو گالی تو دیں گے گالی دیتے ہیں یہ بات نہیں کرتے اتراز بھی نہیں کرتے چور ڈکیت بنا کے پیش کرتے ہیں تو وہ سسٹم کے اوپر حملہ نہیں کرتے اس ریاضوں پر حملہ نہیں کرتے وہ اپنی گنجائش نکالتے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں یہ چوری کا مال بچاتے ہیں بھائی آپ کوئی پاس ہرے تین سال عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ہاتھ باندے کھڑی تھی کہ جو کہو ہم آپ کے لئے تیار ہیں وہ کرتے رہے آپ نے کیوں نہیں کیا آپ کے پاس یہ لوگ نکلے جب آپ کا بڑا وکیل آکے کہتا ہے کہ فواہد چودری اور یہ کپتان کی شنافیہ تھی کہ جناب یہ بڑے اچھے لوگ جنتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو صرف سینیٹر میں بھول رہے ہیں میں ایک کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا لیکن پی ٹی آئی کے سارے سینیٹرز کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ایسا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی اتنی بڑی پارٹی ہے اتنی زیادہ مقبولیت ہے آپ کی جو آپ کے لوگ ہیں وہ چھنکے کیوں بیٹھے وہاں صرف انہیں چاہیے کہ وہ باہر آئے ہیں فیس کریں آلات کو وہ کاغذات بھی کسی اور کسی جمع کروا رہے ہیں تو یہ میرا نہیں خیال کہ کپتان یا آپ کی پارٹی کو سوٹ کرتے ہیں ایسے لوگ لیکن اس طرح ہے لیکن اس پوٹ لیک دیس کیا یہ اللیگل ہے نہیں اللیگل نہیں ہے چھپنا کی نہیں مرحب یہ کسی کے ثروع کروانا ہوتا ہے رہتا ہے نہیں صرف چھپ کے کیوں بیٹھے ہمارے ساتھ کیوں چھپے ہوئے ہیں وہ ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیوں چھپے ہوئے کیوں نہیں چھپے ہوئے وہ ان سے پوچھ لیں مطلب I'm not here to defend them آپ پارٹی جو تکمان ہے یہ اتنی بہادر پارٹی اسے بہادر لوگ ہیں میں بلکل بہادر ہیں اگر بہادر ہیں تب ہی تو ان سب چیزوں کے باوجود دو ہزار چار سو چونتیس لوگوں میں فائل کر دے ورنہ تو لوگ کہتے تھے اور میں خیال میں آپ مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی تھے لیکن انہی پروگرامز میں جب میں مجھے نہیں پتہ کاؤل گا وہ کہتے تھے کہ ان کے کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا یہ ٹکٹ دے رہوں گا کوئی لینے والا نہیں ہوگا پاکستان تو شفاہ نہ کرے لیوال پلائنگ فیلڈ کا شفاہ نہیں سننیں لیوال پلائنگ فیلڈ نہیں ہے یہ اور بات ہے لیوال پلائنگ فیلڈ اس ایڈیفرنسی ہمارے پاس لیوال پلائنگ فیلڈ نہیں ہے لیکن ہم لوگ اس فیلڈ کو جو بھی ہمیں مل رہے ہیں اس کو لیوال کرتے جا رہے ہیں ہم آگے جا رہے ہیں لیوال کرتے جا رہے ہیں ہم نے جا کے ہم نے ایک کام نہیں کرنا جو میری نظر میں ہم نے بوائکوٹ نہیں کرنا اور ہم نے جنگ سے پیچھے نہیں اٹنا اس میں جس لحاظ سے بھی ہم جاتے جا رہے ہیں ہم امپروائز کرتے جا رہے ہیں ہم آگے جاتے جا رہے ہیں اب ستنے ہمیں کتنے ہمیں مشکل پڑے گی کتنے نہیں پڑے گی اس کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہی اس کا حل بھی نکال دے جائیں گے اور اللہ نے چاہا تو اللہ نے چاہا تو اگر انہوں نے ہمیں بلے کا نشان واپس دے دیا جو کہ ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں وہ واپس دے دیا اچھا پشاور ہائی کورٹ جانے کی کا ضرورت ہے اسلام پر ہائی کورٹ جائیں سر اور سپریم کورٹ پاکسن جائے گا ایڈون نو دیکھیں اس طرح ہوئے نا اگر واقعہ ادھر ہوئے تو کورٹوں میں بھی تو ایف آئی آریں کٹی ہیں نا کہ یہاں بھی تو ایف آئی آریں کٹی ہیں جب ایدھر ایف آئی آریں کٹی ہیں جہاں آسان ہو جاتی ہیں وہاں پہ ہو جاتی ہیں جہاں آپ کو دالب آسان لگتی ہے وہاں چلے جاتی ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں اگر میں ہوتا نا میں دیکھتا کہ جس تحت کے یہ سارا کچھ ہوا ہے کیا اس میں ڈائریکٹ سپریم کورٹ جائے جا سکتا ہے اگر جائے سکتا ہے میں ڈائریکٹ سپریم کورٹ جاتا ہے میں ہائی کورٹ میں جاتے ہی نا اچھے مصرح صاحب یہ ساری صورتحالدو آپ کے سامنے یہاں پہ ایک انکشاف جو ہے وہ پرویس خٹک صاحب نے کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے بلے کی آفر ہوئی تھے اور میں نے انکار کر دیا یہ آفر کیسے کس نے کر دی یہاں الیکشن کمیشن ہی کر سکتا ہے اس کے علاوہ تو بلے کا اکتیار کسی کے پاس بھی نہیں اب یہ وضاعت تو خٹک صاحب خود دے سکتے ہیں کہ انہیں کس نے کہا آپ نے اپلیٹیکل وزڈم کر دیا تھا بس ہے اور اگر انہیں بلے کا نشان آفر کیا گیا تو پھر ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا ہوگا انہوں نے تو وضاعت کر دی کہ ہم نے تو نہیں کیا اچھا بسے الیکشن کمیشن کی تدیر آگیا انہوں نے کہا پھر یہ اب خٹک صاحب کے اوپر اور ریسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ آ کر بتائیں کہ انہیں کس نے کہا اس وقت میں سچ بولیں ہوں کہتے ہیں اللہ توبہ ہے ماں خان جو نا بندہ ٹھائی بلے کے نشان تھے یا بلہ کوئی دیرے جا رہا تھا بلے کے نشان تھے لیکن چوئی صاحب اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو جو ہے دوزار اٹھارہ میں بھی اس طرح گفتگو ہو رہی تھی دوزار تئیس کے آخر میں ہم بیٹھے یہی گفتگو ہو رہی ہے اسی کی دہائی میں پیپلز پارٹی وہ بھی انہی مشکلات کا شکار تھی نوے کی دہائی میں جن پرویز مشرف صاحب کا مارشلال لگ گیا پھر مسلم لیگ نون کی ان مشکلات کا شکار تھی تو مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ دائروں کا سفر ہے اور ان دائروں کو سفر کے آگے کوئی فل سٹاپ نہیں لگا رہا ہم نے دیکھیں پچیس کون لوگ ہیں ان کی زندگی ہے ان کا مستقبل ہے ہم نے اس ملک میں سیاسی استقام لے کر آنا ہے دو دن پہلے تین دن پہلے ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے نو کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے دو کروڑ اسی لاکھ بچہ پاکستانی جس نے سکول کی شکل نہیں دیکھی آؤٹو سکول ہے پچیس لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکٹ میں ایڈ ہو رہا ہے جس کے لیے آگے روزگار نہیں ہے ومن پارٹسپیشن آپ کے ہاں سب سے کم ترین ہے اس پورے خطے میں پھر اس کے بعد آج ایک خبر ایک ارگنیزیشن کی طرف سے آئی کہ دوہزار تیرہ کے بعد یہ دس بارہ سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اس سال سب سے زیادہ خودکش دھماکے ہوئے تو پاکستان کو تین بڑے کرائسز کا سامنا ہے پولیٹیکل کرائسز کا ایکنومک کرائسز کا اور سیکیورٹی کرائسز کا حکومتیں چلیں گی تو معاملہ ٹھیک ہوں گے سارا گومنٹ کچھ چلے گی نہیں نہ چلنے دیا جائے گا تو پھر یہ مستے ہوں گے ایناکی کی سیچوئیشن ہم نے کریٹ کیوئی ہے اتنی افرا تفریح ہے اتنی لوگوں کے اندر ڈیویجن آ چکی ہے بلوچ جو خواتین کے ساتھ ہوا تو یہ ہم کس کس ڈگر پہ ہم جارے ہیں اس کو غیر ایک کلیر ویسے پولیٹیشن نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کو اپشن نہیں ہے رہا سے یہ فرمائی سار یہ ابھی ظاہر ہے ہائی کورٹ جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور پشاور ہائی کورٹ جاری کل اور سب کا خیال یہ ہے کہ وہاں سے ان کو ریلیف مل جائے گا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس ایک اپشن ہو گئے سپرین کورٹا پاکستان چلے جائیں اور سپرین کورٹا پاکستان میں جو پہلے پچھلا بینچ بنا تھا اس میں جو اضافی نوٹ لکھا تھا اثر مینال صاحب نے اس کے اوپر بھی بڑی کنٹروورسی ہے کہ اب سپرین کورٹا پاکستان نے کو فل سپورٹ دے رہی ہے اس وقت تو بلے کا نشان واپس تو نہیں مل جائے گا دیکھیں میری بات سنیں جی بلے کا نشان ملے نہ ملے عدلیہ کا کام یہی ہے کہ لوگ جب آئیں فریادی ان کو انصاف دیں لور آئی کورٹ نے چھٹی کے دن عدالتیں کھول کے جتنا ریلیف دے سکتی تھی وہ دیا اثر مینال صاحب جب اسلامباد ہائی کورٹ میں تھے جتنا ریلیف دے سکتے تھے وہ دیتے ہیں بلکہ ٹھیک اچھا اب یہ چیف جسٹس کا فیصلہ ہے امیر فاروق صاحب ہے ان کی ٹرولنگ رج کے ہو رہی ہے اسی بینچ کی تشکیل پہ جو ٹرولنگ ہوئی تھی وہ آپ نے دیکھی تھی کیا کیا نہیں کہا گیا پی ٹی آئی کے ایکاؤنٹس سے کہ یہ بینچ بنائی اس لیے ہے جب انہوں نے فیصلہ حاکمیں دے دیا اب ان کو سمجھ نہیں آئی تین چار گھنٹے تو وہ ویسے ہی چپ رہے گا ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے دمانت ہو گئی یہ ہمارا مسئلہ بن گیا ہے اب پشاور آئی کورٹ کے اوپر احمیل والی خان نے تنقید کی ان کے چیف جسٹس کے اوپر کہ آپ ایک پارٹی جو درخواست لاتی ہے آپ مان لیتے ہیں سسٹم پھر کہیں نہیں کام کر رہا نہ عدلیہ کا نہ اسٹیبلشمنٹ کا نہ سبل سرمنٹ کا نہ پارلیمنٹ کا بلکو صحیح تو ہم ایک کلاپش پہ ہیں مجموعی طور پہ جو ہم سارے بیٹے میں مطرح صاحب نے اعداد و شمار دے دی میں اس پہ جاتا ہی نہیں ہمیں سیدھا ماننا چاہیے کہ مناصل قوم ہم نے اپنے لیے غلاغت دونڈی ہے جس میں سب کے سب گند میں شریک ہیں بلکو صحیح بات کوئی پیچھے نہیں آٹتا میڈیا میں نے نام نہیں لیا میڈیا اس پہ شامل ہے ہر اس گند میں جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے بڑی فورس کے ساتھ یہ آیا جاتا ہے تو آپ کو اور ہمیں جو دائروں کی بات ہے تو اس دائرے سے نکلنے کے لیے بیٹھ کے کوئی نہ کوئی مفاہمت کا راستہ نکالنا اگلی سمجھ 20-25 سال کا ایک پیکیج بنانا پڑے گا اور اس میں جاگر سیٹر آگے جاتا ہے آپ کو اور ہمیں کوئی طرف دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اور ہم خود کام کرنے کے لیے تم نے خود کچھ کرنا نہیں فراڈ کرتے ہیں سعودیوں نے صدا کہا ہے کہ لیمیٹڈ کمپنیاں گھر کے اندر بنا لیتے ہو اسی سی پی میں ریجیٹر کر لیتے ہو ہمیں بتاؤ کاروبار کی اس کے ساتھ کرنا ہے ٹھیک لوگ ہوں گے ایک فیملی کے لوگ نہیں ہوں گے کیونکہ ایک دفعہ چاوڑ ٹھیک بیچتے ہیں اگلی دفعہ تگڑ بڑ ہم ایک دفعہ مرچ ٹھیک بیچتے ہیں وہ یہ گوھر اجاز نے بڑی مشکل سے پہلی دفعہ یہ سرخ مرچ پر سوید چائنا شروع مطلب ایک کامش ہوئی ہے لیکن اس کے اندر میں نے بھی ان سے یہ پوچھا میں نے کہا یہ کیسے گھنگا نہیں لیں گے بھی وہ خود ہی وہ ہمارے تاجروں پر ٹرسٹ نہیں کرتا ہے ہمیں خود خرید دیں گے خود خرید دیں گے کیونکہ ہم نے منحصول قوم اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں میں نے بریک لینی ہے ویسے یہ فرمائیے گا سینیٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ جو بلے کا نشان ہے یہ کلیم کر رہے ہیں ویسے پرویس ہٹک صاحب اور آپ کے پرانے لیڈر ہیں اور آپ سب ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے مجھے آپ نہیں ویسے آپ کی جو پارٹی کے زیادہ تر لوگ تو اچانک پرویس ہٹک صاحب کو کیا ہو گیا جی شوٹ سے بریک اور بریک ہے اور دوارہ ضرورت پرویس ہٹک صاحب کو کون آفر کر رہا اور وہ کیوں اتنے زیادہ خوش ہیں میں نہیں پتا ان کو کون آفر کر رہا لیکن میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں ابھی ہم لوگوں نے ایک بڑی تفصیلی دیکھا کہ ججز یہ کرتے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف ٹرول کر رہی تھی ان لوگیں ڈیسیزن میں ایک منٹھے جائے نا لیکن ایکٹ اوف امیشن بڑی زبردست جگہ پہ ہوا ہے ایکٹ اوف امیشن ہوا ہے کہ جب معصوم کا لفظ آ گیا تو کن لوگوں نے آ کے ٹی وی پہ آ کے بولیز نے تین پیس کانفسس کی ایک منٹھے جائے اب ٹھہر جائے نا اب اس کو ہم تھوڑا سا ریورس بھی کر لیتے ہیں جب ججز فیصلہ کر رہے تھے جن بنچوں نے جن کے اوپر اترازات ہو رہے ہیں اس نے پاکستان تاریک انصاف کی گورنمنٹ کو کہا تھا کہ یہ غلط کر رہی ہے ان کو کر رہے ہیں اس وقت تو سارے وابا کر رہے تھے اس کے بعد جا کے یہ شرائع دستور پہ پولیس کی گاڑیوں میں بیٹھ بیٹھ کے اور ان کو سامنے کے لئے آپ پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آدھی رات کو عدالتے کیوں کھولیں دیکھیں ہم بھی اتراز کر رہے تھے لیکن میرا اتراز اس بات پہ ہے آپ کر رہے ہیں آپ سب کو لینا آپ ایک کو ایک کا ذکر کر لیتے ایکٹ آف کمیشن کرتے دوسرے میں آپ ایکٹ آف امیشن کرتے تو دیٹس نوٹ ڈال سکتا میں مان لیے ہم نے تو ہمارا تو نام لے لیا آپ نے کہا ہے مجرم ہے ہمارا تو نام آپ میں لے لیا کہ انہوں نے غلط کیا لیکن دوسروں کو نام آپ لوگوں نے نہیں لیا کہ انہوں نے بھی غلط کیا آپ سب کا نام لوگ میں چھپ رہوں گا خاموش رہوں گا میں ایک بات پہ دیتا ہوں معصوم کیا ہے انہوں سنٹ کو اردو میں معصوم کہتے ہیں امران خان ویسے تو نہیں کہتا ہے ایک تو یہ نلائک باتوں اوپر سے یہ اپنے آپ کو امپروف کرنا نہیں جانتے ہیں ٹھیک ہے انہوں سنٹ مینز معصوم انٹل پروون انہوں سنٹ ویسے بے گناہ کو کہتے ہیں معصوم بھی اسی ہی ہوتا ہے انہوں سنٹ معصوم بھی ہوتا ہے بجنابی ہوتا ہے اب کس طریقے سے لیتے ہو ٹھیک ہے لیکن دیکھیں اب بات آ جاتی ہے بلے کے نشان پر بلے کے نشان ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہا ہے لانگ بیفور ون پرویس خٹک دیکھیں ہمیں بات دیتا تھا ہمارا تھا پرویس خٹک جوئن پی ٹی آئے پرویس خٹک اس نوٹ پی ٹی آئے پرویس خٹک جوئن پی ٹی آئے پہلے ایک پارٹی دوسر پارٹی تیسے سے آخری بسک وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے مستوح صاحب یہ فرمائی کا سری یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گا کہ ہر حمیدوار کا اپنا الگ نشان ہے اور اس پہ وہ الیکشن لڑ رہا ہے تو کیسے ہو گئے اگر ہم اس کو انیلائز کریں تو پرابلم تو بہت بڑی ان کے لیے بن گئی ہے اب عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اگر عدالتوں سے ریلیف مل گیا تو ٹھیک اگر نہ ملا تو پھر اس صورتحال میں ہر حلقے میں جو درجنوں لوگوں نے کاغذات جمع کرائے وہ پھر واپس تو نہیں لیں گے بہت سے ایسے لوگ میں جانتا ہوں اور پھر سب میں کلیم کرنا ہے کہ ہم اصل امیدوار ہیں سب نے تصویر لگانی ہے پیچھے عمران خان صاحب کی اور سب ہی کہہ رہے ہوں گے جی کہ میں امیدوار ہوں اب اس لیے وہاں پر میڈیا بلیک آؤٹ ہے وہاں سے کوئی خبر آ نہیں سکے گی پارٹی کا سٹرکچر ختم ہو چکا ہے تو اس صورتحال میں جو پیٹھے ہی اور اگر آزاد جیت گیا اور اگر آزاد جیت گیا تو کہے گا میری مرضی میں جہاں جاؤں پارٹی کی تو بائننگ نہیں ہوگی اس کے اوپر رہا سے یہ مشکل نہیں ہو جائے گا بس یہ مجھے نا ڈاکٹر صاحب کی بات کا بڑا مزا آیا تو اب میں ان سے صرف کہہ دوں گا کہ پھر نواز شریف بھی معصوم ہو گئے فائزت بری ہو چکے ہیں انہی عزالتوں سے صاحب کی بات گئی تھی مجھے بتائیں جب اٹھارمی ترمیم ہوئی سب پارٹیوں نے ووٹ دیا اس کے بعد ایڈوکیشن منسٹری کو کیڈ کے نام سے کیا سپورٹس فوڈ ٹورزم یہ ساری وزارتیں الگ لگ کر گئی نہیں نہیں نئے نام سے بنا کے بٹھا لیا بین و صبحی رابطہ فلانا ڈمکانا یہ کیوں پورے مطلب جب اٹھارمی ترمیم ہوئی اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ قائم رہی پھر سولہ مہینے یہ بیٹھے رہے نون کے ساتھ یہ نہیں آیا تو بس یہ دعوے ہی ہیں اور کچھ نہیں ہیں میں تو یہ کہوں اور تین سو جو یونٹ بجلی فری ہوگی میں رہا یہ بھی مشکل ہے نہیں وہ پہلے بتائیں اپنی فیکٹریوں میں جو کہہ رہے ہیں انہوں نے دے دی ہیں تین سو یونٹ تنخواہیں جتنی وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنی فیکٹریوں میں دے رہے ہیں اگلے پانچ سال پر ڈبل ہونی چاہیے نہیں نہیں اپنا پہلے ثابت کر دینا کہ ایک تو ہے سرطار کے پاسے سے دینا ایک ہے اپنے ملوں میں اپنے کاروبار میں دے دیں تو پھر بہت اچھی بات آگیا نہیں کر کے پھر مثال بنا دیتے ہیں کہ اب ہم آئیں گے تو ہم کر لیں گے اٹھارا گومی زمیلی کے ممبر آپ نے کھڑے کی ہیں جس طرح ایوان صدر مانگ لیا ہے جے یو آئی نے اس طرح استقام پارٹی نے بھی اٹھارا گیا کہ تین سو یونٹ فری کر دی اب ہم کیا کریں گے ان کا مشکل ہو گیا کام ویسے مزہ دیکھ لیں نا اب یہ سارے مل گئی بنائیں گے دیکھیں مزہ تب ہے کہ جب یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز جن کے پاس وہ شگر ملز ہیں نا اور یہ لوگ کہتے ہیں کر لیں نا سستی شگر پچاس آٹھ روپے سستی کر لیں بس ختم ہوئے بنایا تھا نا بنایا تھا کیا ہو گیا اور اس کی وجہ ہے سب سے زیادہ جو چینی کے لوگ تھے وہ آپ کی پارٹی میں تو آپ نے خود سنی فیصلہ آپ نے خود کرنا اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے لے خانہ کو ارکسی مسیوہ سے محفوظ رکھے اللہ حافظ